السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو بہت سارے کسان دوست مجھ سے یہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم ڈی اے پی کو زور آور کو یا ایم اے پی کو استعمال کر کے اپنے فارم پہ خود فاسفوریک ایسڈ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے کچھ انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ڈی اے پی کو ایم اے پی کو یا اینگرو کی زور آور کو استعمال کر کے خود اپنے فارم پہ فاسفوریک ایسڈ تیار کر سکتے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے فاسفوریک ایسڈ خود تیار نہیں کر سکتے آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور میں آپ کو اس پہ اپنی رائے دوں گا کہ کیا واقعی آپ ڈی اے پی کو ایم اے پی کو یا زور آور کو استعمال کر کے اپنے فارم پہ خود فاسفوریک ایسڈ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیز کا یوٹیوب چینل اب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسانوں کو آخر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈی اے پی کی قیمت ہر روز بڑھ رہی ہے اور کسان جو ہیں اس کے آلٹرنیٹیو یا اس کے متبادل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے کسانوں کی یہ کنسرن ہے کہ ہمیں کچھ ایسی سورس مل جائے جہاں سے ہم فاسفورس بھی حاصل کر سکیں یا ہم فاسفورس کی جو ایفیکیسی ہے اس کو بڑھا سکیں یعنی کہ اس میں جو فکسیشن کا پرابلم زمین میں آتا ہے اس کو کم کرتے ہوئے جو ہے ہم کم خاد سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو اسی لیے جو ہے کسان اس طرح کی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اب آتے ہیں کہ کیا ڈی اے پی کو استعمال کرتے ہوئے ہم فاسفورک ایسیڈ بنا سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کیمسٹری کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اگر آپ نے میٹرک تک یا ایف ایسی تک پڑھا ہوا ہے تو آپ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو ڈیل نہیں کیا تو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن میں آسان ہا الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو دوستو ڈی اے پی جو ہے یہ دراصل ڈائی امونیوم فاسفیٹ ہے ڈائی امونیوم فاسفیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو امونیا کے مالیکیولز کہلیں اور ایک فاسفیٹ کا مالیکیول کہلیں یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک سالٹ بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی امونیوم فاسفیٹ اب اس ڈائی امونیوم فاسفیٹ کو جب ہم پانی میں حل کرتے ہیں تو پانی اس کو توڑ دیتا ہے یعنی کہ امونیوم جو مالیکیولز ہے وہ آئین میں کنورٹ ہو کے علاہدہ ہو جاتا ہے اور فاسفیٹ جو ہے وہ علاہدہ ہو جاتا ہے اور پانی میں یہ ایک پہ نیگیٹیو چار جا جاتا ہے ایک پہ پوزیٹیو چار جا جاتا ہے اور یہ دونوں علاہدہ علاہدہ پانی میں پھر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم سلفیورک ایسڈ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو وہ بھی سلفیٹ آئینز اور ہائیڈروجن آئینز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایک پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک پہ نیگٹیو چارج جاتا ہے تو اس طرح سلفیورک ایسڈ بھی پانی میں حل ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور جو ڈی اے پی ہے یعنی ڈائی امونیوم فاسفیٹ وہ بھی پانی میں حل ہونے کے بعد اس کے جو بیسک مالیکیولز ہوتے ہیں یا آئینز ہوتے ہیں ان میں ٹور جاتا ہے اب ان دونوں کو جب ایک ہی ڈرام میں ایک ہی برتن میں ہم پانی میں حل کر دیتے ہیں تو اب ان کے آئینز چینج ہوتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ امونیم جو ڈی اے پی کا تھا وہ سلفیوری کسٹ کے سلفیٹ کے ساتھ جوڑ کے امونیم سلفیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جو فاسفیٹ آئین تھا وہ سلفیوری کسٹ کے ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ فاسفوری کسٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سلفیوری کسٹ اور ڈی اے پی یا ڈائی امونیم فاسفیٹ کا ریاکشن ہے اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہمیں مل جو ہے وہ ایک محلول میں ملے گی ایک چیز ہوگی فاسفوری کسٹ اور دوسری چیز ہوگی امونیم سلفیٹ اب یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں چونکہ جب تک یہ پانی میں رہیں گی ایک دوسرے میں کروٹ ہوتی رہیں گے یہ ریورسیبل ریاکشنز ان کو کہتے ہیں انگلیش میں یعنی کہ کبھی اس کے آئینز اس کے ساتھ جڑ گئے کبھی اس کے آئینز اس کے ساتھ جڑ گئے تو اس طرح کا چکر ہوتا رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے بناتے ہیں تو زہری بات ہے اس سے فاسفوری کسٹ اور امونیم سلفیٹ بن جائیں گے ایک محلول میں جو ہے وہ ریورسیبل کنڈیشنز میں بنتے رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے بنتے رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے تو یہ سیچویشن ہے کہ ڈی اے پی کو اور سلفیورک ایسڈ کو استعمال کر کے آپ فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ کا ایک مکسچر سا بنا لیں گے لیکن اگر آپ کہیں کہ پیور فاسفورک ایسڈ آپ اس طرح سے بنا لیں گے وہ نہیں ہے چونکہ آپ نے ایگری کلچر میں اپنی زمینوں میں پودوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور پودوں کو یہ چیزیں جو ہیں دونوں ہی چاہیے ہوتی تو لہٰذا آپ کو پیورٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو نائٹروجن پی چاہیے آپ کو سلفر پی چاہیے آپ کو فاسفورک پی چاہیے تو اس طرح سے ایک جو مکسچر بان جاتا ہے وہ پودوں کے لیے جو ہے وہ ایک خوراک جو ہے ہو جاتی ہے جس میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ میجر نیوٹرینٹس وہ شامل ہو جاتے ہیں جب یہ آپ زمین میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ ڈی اے پی کی نسبت زیادہ ریزرٹ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی پی ایچ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اسڈیگ ہو جاتی ہے اور جو فاسفورک کی فکسیشن کی پرابلم ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے یعنی کہ جتنی آپ یہ فلڈ کریں گے زمین میں اپلائی کریں گے وہ ساری کی ساری پودے جو ہیں وہ اپنے جڑوں کے ذریعے اپنے جسم میں لے جائیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے یعنی کہ زمین میں اس کی فکسیشن کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ کیا مارکیٹ میں جو فاسفورک کیسڈ ہے وہ خریدنا چاہیے یا یہ خریدنا چاہیے یہ ایک علایدہ بحث ہے یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنے والی ہے کہ کتنا ایک بوری ڈی اے پی کو اس مکمل ری ایکشن کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کتنی سلفیورک ایسڈ کی ضرورت ہوگی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے جس میں چیزوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر سلفیورک ایسڈ کی مقدار کم ہوگی تو بہت ساری جو ڈی اے پی ہے وہ اس کو ری ایکشن کے لیے جو اس کے ہیڈروجن آئینزم وہ نہیں مل پائیں گے تو اس طرح سے کچھ ان ری ایکٹڈ مٹیریل جو ہے وہ بھی رہ سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دی اے پی کی جو بیگ ہے وہ ساری کی ساری اس ری ایکشن میں فاسفورک ایسڈ میں کرورٹ ہو اور جو امونی ہے وہ امونیم سلفیڈ میں کرورٹ ہو تو ان چیزوں کا ایک بیلنس معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار میں سلفیورک ایسڈ استعمال ہوگا اور کتنی مقدار میں جو ہے وہ ڈی اے پی استعمال ہوگی تو اس میں میں ایک چیز جو ہے اے ڈی اے پی کو ریفرنس رکھتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بوری جو پچاس کلو کی آپ استعمال کرتے ہیں ڈی اے پی کی اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس نائنٹی ایٹ پرسنٹ والا سلفیورک ایسڈ ہے تو آپ کو سنتیس اشاریہ آٹھ سو اٹھتر گرام یعنی کہ سنتیس کلو اور آٹھ سو اٹھتر گرام سلفیورک ایسڈ کی ضرورت ہوگی بس شرط ہے کہ آپ کے پاس سلفیورک ایسڈ اٹھانمے فیصد والا ہو لیکن اگر آپ کے پاس اٹھانمے فیصد والا سلفیورک ایسڈ نہیں ہے تو اہم طور پر جو کمرشل سلفیورک ایسڈ آتا ہے جو انڈسٹری یوز کرتی ہیں وہ پچاسی فیصد والا ہوتا ہے یا ستاسی فیصد والا ہوتا ہے اگر وہ استعمال کریں گے تو اس کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی ایک بوری ڈی اے پی کو مکمل طور پر سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ریاکٹ کروانے کے لئے آپ کے پاس جو سلفیورک ایسڈ ہے وہ کمرشل ہے یعنی کہ پچاسی فیصد والا ہے تو اس صورت میں آپ کا 43 کلو اور 670 گرام سلفیورک ایسڈ استعمال ہوگا ایک بیگ جو ڈی اے پی کی ہے اس کو مکمل طور پر ریاکشن کروانے کے لئے یعنی کہ اس میں فاسفورک ایسڈ مکمل طور پر بن جائے جتنی بھی ڈی اے پی تھی اور جو اس میں امونیا تھی وہ مکمل امونیم سلفیٹ میں تبدیل ہو جائے تو اس میں آپ کو 43 کلو اور 670 گرام جو ہے وہ سلفیورک ایسڈ پچاسی فیصد والا استعمال کرنا پڑے گا اب جو اگلا سوال آتا ہے کہ کیا یہ کاسٹ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے اس کی جو ہے علیدہ بیس ہے میں یہ جو سارے ریاکشنز ہیں یہ اپنی سکرین پر بھی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کیمسٹری کا بندہ ہے تو وہ ان کو دیکھے اور اس میں اگر کوئی مسٹیک ہے یا اس میں کمی بیشی ہے تو اس میں میرے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے نیچے کومنٹ کر سکتا ہے ہم مل کے جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو میرے ذہن کے مطابق جو بیسٹ ریاکشنز اس محلول میں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر بھی شو کروا رہا ہوں آپ ان کو دیکھیں جو اس کیلکولیشن کو دیکھیں میں اس کیلکولیشن پر ابھی بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اور کسانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اگر ہو سکا تو میں اس کی کیمسٹری پر ایک علاقہ سے ویڈیو بنا دوں گا لیکن جو کیمسٹری کو سمجھتے ہیں لوگ وہ اس کیلکولیشن کو اس ان ایکویشنز کو دیکھیں اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اگلی بات ہے کہ یہ نہیں بنتا تو یہ سلفیورک ایسڈ اور ڈی اے پی کے ریاکشن سے فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیڈ کا ایک مکسچر بن جاتا ہے پیور جو ہے وہ فاسفورک ایسڈ نہیں بنتا وہ صرف انڈسٹری میں ہی بن سکتا ہے چونکہ ہم نے ایگری کلچر میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو اس میں جو سائیڈ پرادکٹ یا بائی پرادکٹس بن رہے ہیں وہ بھی ہمارے کام کے ہی ہوتے ہیں جو اس کی کانسٹ ایفیکٹیونیس ہے اس پہ اگر ہم جائیں تو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں ایک الہدہ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کو کیا گھر میں بنایا گیا جو یہ فاسفورک ایسڈ ہے وہ جو ہے ایک کانسٹ ایفیکٹیو پڑتا ہے یہ سستہ پڑتا ہے یا آپ بزار سے جو خریدتے ہیں وہ سستہ پڑتا ہے چونکہ جو آپ بنا رہے ہیں عام طور پر یہ پندرہ فیصد والا فاسفورک ایسڈ بنے گا اور اس میں ایمونیم سلفیٹ بھی آپ کو ملے گی اور جو آپ بزار سے خریدیں گے وہ پچاسی فیصد والا ہو سکتا ہے پچھتر فیصد والا ہو سکتا ہے یا پندرہ فیصد والا بنا بنایا خریدتے ہیں تو وہ پندرہ فیصد والے کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ سستہ پڑے لیکن آپ پچھتر فیصد والا اگر مارکیٹ سے خریدیں گے تو اس کی ایک الہدہ کیلکولیشن ہے اس پہ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا مارکیٹ والا استعمال کریں تو آپ کو زیادہ سستہ پڑے گا یا آپ جو خود بنا رہے ہیں وہ زیادہ سستہ بنے گا تو یہاں تک میری رائے ہے میں اس کے ریفرنس جو ہیں وہ اپنی سکرین پہ اپنی کیلکولیشن شو کر رہا ہوں جو دوست کیمسٹری کو سمجھتے ہیں اس چیز کو دیکھیں اور کوئی اپنی رائے ضرورتیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ